لیکن اس دب کے بیچ میں ہندووں کو بدنام کرنے کی انٹرنیشنل سازش کے خلاف لندن میں پردرشن وشول دکھائیے برڈش اکبار دکھ گاجین کے دفتر کے باہر ہندووں کا پردرشن گاجین اکبار پر ہندووں کے خلاف غلط رپورٹ چاپنے کا عاروب گاجین اکبار پر ہندووں کی غلط چھوی پیش کرنے کا عاروب لسسٹر اور برمینگم ہنسا کو لے کر فیک نیوز پھیلانے کا عاروب وائی کھا یہ پوسٹر یہ نارے بازی بریٹن میں رہنے والے ہندووں کا غصہ ہے ہاتھوں میں ہندو لائیوز میٹھا پوسٹر لیے لوگ بریٹش اکبار دکھار جن کے لندن ستھت آفیس کے باہر پردرشن کرنے پہنچت ہندو سمودائے کے لوگوں نے دکھار جن کی ہندو ویرودھی خبروں کے خلاف ناراضگی ظاہر کی عاروب ہے کہ دکھار جن نے ہندووں کے خلاف غلط ریپورٹنگ کی جان بوچ کر ایسی خبر پبلش کی جس سے بریٹن میں رہنے والے ہندووں کی غلط چھوی بنی عاروب تو یہ بھی ہے کہ گارجن نے تکھیوں کی جانچ کیے بنا ہندو فوبیا پہلانے کی کوشش کی اکبار کے آفیس کے باہر جمعان لوگوں نے دکھار جن سے بیک نیوز بند کرنے کی مانگ کی دکھار جن نے اپینین لیک میں ہندو دھرم کو لے کر کئی اپتی جنگ باتیں پبلش کی اس لیک میں ہندو راشتروواد کو بریٹش شہروں میں ہنسا کے لیے زمیدار بتایا تھا ہندو دھرم اور تکشن پن کی کٹر بات کو ایک جیسا بتایا تھا اکبینین لیک میں ہندو راشتروواد کی غلط پریبھاشا بتائی اکبار دن نازی سائن کو سواستک بتاتے ہوئے ہنسا سے جوڑا تھا دو سو سال سے پبلش ہو رہے دکھار جن نے ہندو دھرم کی ایمیج خراب کرنے والا لیک تب پبلش کیا ہے جبکہ بریٹن کے لیسٹر اور پرمینگم میں مسلم کٹر پنتھیوں نے کھلے آم ہندو مندروں پر اٹیک کیا توڑ پورٹ ہندو ویرودھی نارے لگائے لیسٹر میں دنگے کے درچنوں ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہے پولیس کی شروعاتی جانچ میں دنگے کے لیے محمد ہجاب نام کے شخص کو ذمہ دار مانا کی لیکن ان سارے فیکس سے اولاد پریٹش میڈیا نے دنگے اور ہنسا کی خبروں کو الگ اینگل دیتی جس سے ہندووں کی آستھا پر چھوٹ لگی اور لوگ خصے میں